لیجے سنیے وشوام بھرنات شرما کوشک کی لکھی کہانی راجہ نیرنجن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں راجہ نیرنجن بہت ہی نیک آدمی ہے کسر کے والی اتنی ہی ہے کہ نیک ہوتے ہوئے بھی تھوڑے سے بے وکوف ہے حالانکہ اپنے مطلب کے بڑے پکے ہیں دوسروں کو چرکہ بتانے اور اُللو بنانے میں راجہ نیرنجن کو کمال حاصل ہے ایسے ویسے کو چھٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ انہیں کسی قدر بے وکوف سمجھتے ہیں یہ راجہ نیرنجن کا دربہ گے ہی سمجھنا چاہیے راجہ نیرنجن کا نام تو کچھ اور ہی ہے پرنتی ایک بار ان کے ایک مطر انہیں دیکھ کر انایاس بول اٹھے بیٹھے ہو کیسے راجہ نیرنجن نہ آکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن بس اسی دن سے آر لوگ انہیں راجہ نیرنجن کہنے لگے پہلے تو اس نام کرن پر راجہ نیرنجن بہت ہی ناراض ہوئے پرنتی یار لوگ بھلا کب ماننے والے تھے تاتے ہو یہ نام چست ہو گیا اب تو راجہ نیرنجن نے بھی اپنا یہ نام مان لیا ہے اور راجہ نیرنجن پکارنے پر بول بھی دیتے ہیں نیک آدمی جو ٹھہرے کیول نام کے پیچھے جھگڑا کرنا انہیں پسند نہیں اور نام بھی برا نہیں رکھا گیا اتنا نیرنجن سمجھتے ہیں راجہ نیرنجن کو کچھ دنوں سے سنک سوار ہے انہوں نے سنا تھا کہ مہاتمہ لوگ کائیہ پلٹ اور پرکائیہ پرویش کر لیتے ہیں اس لئے ان کی یہ اچھا ہوئی کہ یہ ودعہ وشہ سیکھنی چاہیے راجہ نیرنجن میں یہ پرانا وصف ہے کہ جس بات کے پیچھے پڑھتے ہیں اسے پرابت کر کے ہی چھوڑتے ہیں اتیو آپ نے ایسے مہاتمہوں کی تلاش زوروں کے ساتھ شروع کر دی جو اکت ودعائیں جانتے ہو تلاش شروع ہوتے ہی راجہ نیرنجن کو مہاتمہ لوگ ملنے لگے ایک دن ان کے مطروں نے سنا کہ راجہ نیرنجن کے ہاں ایک مہاتمہ آئے ہوئے ہیں راجہ نیرنجن سویم ہی سب سے کہتے پھرتے تھے ایک مہاتمہ آئے ہوئے ہیں بڑے اچھی مہاتمہ ہیں آپ کسی سمجھ آ کر ان کے درشن عوشی کیجئے یہ میری پرارثنہ ہے راجہ نیرنجن کی پرارثنہ کو ٹالنا ذرا ٹیڑھی کھیر ہے یہ بات ان کے سب مطر مانتے ہیں اس لئے اچھا نہ رہتے ہوئے بھی لوگ مہاتمہ جی کے پاس پہنچنے لگے راجہ نیرنجن آنے والوں کا سواگت کرتے اور مہاتمہ جی کو ان کا پرچہ دیتے کرمشاہ راجہ نیرنجن کے گھر پر بھیڑ لگنے لگے اپرچت لوگ بھی راجہ نیرنجن کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے آنے لگے راجہ نیرنجن بڑے پرسند تھے کہ لوگ ان کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے آتے ہیں ایک دن ایک مطر نے کہا بھیڑ بہت لگتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے راجہ نیرنجن بولے سب ٹھیک ہے بڑے بھاگے سے کوئی کسی کے گھر آتا ہے مطر مہودہ چھپ ہو گئے اس کا اتر ہی کیا دیا جاتا واقعی جس کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے لوگ آویں وہ تو بڑا بھاگی ہے ہی کچھ لوگوں نے تو راجہ نیرنجن کے گھر کو پان کھانے کا ڈا ہی بنا لیا گھر سے کھانا کھا کر نکلے اور راجہ نیرنجن کے گھر پہنچ گئے راجہ نیرنجن سمجھے مہاتمہ جی کی درشن کو آئے ہیں اتے ہو بڑے پرسند یار لوگ تھوڑی دیر بیٹھ دو چار پان کھائے اور اٹھ کر چل دئیے یدی کوئی کسی کاران سے ایک آدھ دن کا ناغہ کر گیا تو راجہ نیرنجن اس سے جواب طلب کرتے کہ کل آپ کیوں نہیں آئے کیونکہ جس دن آدمی کم ہوتے اس دن راجہ نیرنجن کو بھی لطف نہیں آتا تھا راجہ نیرنجن کو اسی میں مزہ آتا تھا کہ ان کے گھر میں مہاتمہ جی کے پاس اتنے لوگ بیٹھے ہوں کہ سویم راجہ نیرنجن کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے اس دشاہ میں بھی کھڑے رہنے میں ہی پرسند رہتے کسی مہاتمہ کو بہت اچھا سمجھنے کی قسوٹی راجہ نیرنجن کے پاس یہی تھی جس مہاتمہ کے پاس بہت بھیڑ جمع ہو وہ مہاتمہ بہت اچھا حالانکہ راجہ نیرنجن سویم ہی لوگوں کو پکڑتے پھڑتے تھے اس پرکاری ایک مہاتمہ آئے اور پندرہ بیس روز رہ کر چلے گئے ان کے مطر نے پوچھا کہو کائے پرویش سیکھا یہ سنکر راجہ نیرنجن بگڑ اٹھے بولے کائے پرویش مزاک نہیں ہے بڑے بھاگ سے کسی کو ایسے مہاتمہ ملتے ہیں جو کائے پرویش جانتے ہیں اور ملتے بھی ہیں تو بتاتے نہیں یہ ودیہ ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی بات تو ٹھیک ہے پرنتو تمہیں تو بتا ہی دیں گے تم نے ان سے پوچھا تھا کسی موقع سے پوچھیں گے ابھی تو پہلی بار آئے ہیں اچھا تو کیا ابھی کئی بار آویں گے یہ ان کی موج ہے مہاتمہ لوگ کسی کے نوکر تو ہیں نہیں راجہ نیرنجن میں دھیرے کی کمی نہیں ہے جلدبازی اور خاص کر ایسے معاملوں میں کبھی نہیں جب مہاتمہ لوگ آنے لگے ہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی بتا ہی جائے گا جلدی کیا ہے پہلے راجہ نیرنجن کیرتن کے بہت خلاف تھے کہیں کیرتن ہوتا دیکھتے تو کہتے یہ دیکھو صدھ لوگ جمع ہیں ان کو کوئی کام نہیں ہے بیٹھے حلہ مچا رہے ہیں اس میں کیا دھرا ہے پڑوسیوں کو سونے کو نہیں ملتا پرنتو ایک دن ان کی مطر منڈلی نے یہ سماچار بڑے وسمے کے ساتھ سنا کہ اب راجہ نیرنجن سویم کیرتن کے پریمی بن گئے ہیں ایک مطر بولے معلوم ہوتا ہے کائہ پلٹ شروع ہوا واسطہ میں یہ کائہ پلٹ ہی تھا جو کل تک کیرتن کرنا ڈھونگ سمجھتا رہا ہو اور کیرتن کرنے والوں کا مزاق اڑاتا رہا ہو وہ آج سویم کیرتن کا پریمی بن جائے راجہ نیرنجن نے کیرتن کی تیاری بڑے زوروں سے شروع کی پہلے کچھ دن تو کیول تالیاں بجا کر کیرتن ہوتا رہا پرنتو جان پڑتا ہے اس میں راجہ نیرنجن کو آنند نہیں آیا اس لئے کرتالوں کا پربند کیا گیا پرنتو کرتالوں سے بھی پورونا آنند کی پرابتی نہیں ہوئے بینا ہارمونیم اور تبلے کی کیرتن کا آنند کہا اس لئے راجہ نیرنجن نے ایک سنگل ریڈ بھوپو توبہ ہارمونیم خریدا ایک مطر کے ہاں سے تبلے کی پرانی جوڑی اٹھا لائے جوڑی اچھی تھی صرف بائع غائب تھا اور داہنہ مڑھا ہوا نہیں تھا اور سب ٹھیک تھا راجہ نیرنجن جب کوئی کام کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے یہ ان میں وصف ہے خیر صاحب کیرتن ہونے لگا پڑھو اس کا یہ کیوک جو تبلہ سیکھتا تھا اور جسے راجہ نیرنجن کے کیرتن کے قارن نین نہیں پڑتی تھی کیرتن میں جا کر تبلے کا ابھیاس بڑھانے لگا ایک مہاشہ ہارمونیم بجانے آنے لگے راجہ نیرنجن بڑے سمجھدار آدمی ہے وہ یہ بھلی بھانتی جانتے تھے کہ کیول کیرتن کے لوب اس سے کوئی نہ آئے گا اس لیے آپ کیرتن کے پرمک سدسیوں کو تھنڈائی پلاتے تھے سبتاہ میں ایک بار یہ سمارو ہوتا تھا یہ غنیمت تھی کیونکہ جس دن کیرتن ہوتا تھا اس دن پڑوسیوں کی نیند حرام رہتی تھی یہ اچھا ہے ایک دن ایک میتر پوچھ بیٹھے کہ ہم بھائی تم تو کیرتن کے بہت خلاف تھے اب کیا بات ہوئی جو کیرتن کے پریمی بن گئے کیرتن کے تو ہم اب بھی خلاف ہیں راجہ نیرنجن بولے اچھا میتر چکت ہو کر بولا ہاں جیسا کیرتن آج کل ہوتا ہے وہ کیرتن نہیں ہے ہمارا کیرتن دوسرے ڈھنکہ ہے کسی دن آ کر دیکھو تو پتا لگے تم کیسا کیرتن کرتے ہو اب یہ کیا بتاوے گوپنیاں وشاہ ایسے نہیں بتا جاتے کسی دن آ کر دیکھو اچھی بات ہے دیکھیں گے کچھ دن یہ کرم بڑی دھوم سے چلا کیرتن پرارمب ہونے کا رہس سے بھی معلوم ہو گیا کسی مہاتمہ نے راجہ نیرنجن کو اپدیش کیا تھا کہ کیرتن کیا کرو بھلا مہاتمہ کی بات راجہ نیرنجن کیسے ٹال سکتے تھے پہلے راجہ نیرنجن کو اس بات میں بہت بڑا سندے تھا کہ کیرتن کا بھی کوئی پھل ہوتا ہے پرنت جب مہاتمہ جی نے بتا دیا کہ کیرتن کا پھل ہوتا ہے تب راجہ نیرنجن کو وشواس ہوا راجہ نیرنجن کے اول مہاتمہوں کی بات کا وشواس کرتے تھے ان کوئی اس یوگے ہی نہیں کہ اس کی بات کا وشواس دھارمک معاملوں میں کیا جائے کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ کیرتن کا کرم شیتھل پڑتا جاتا ہے یار لوگوں کو شیتھل کا کارن جاننے کی اتسکتا ہوئی حالانکہ یار لوگ بھلی بھانتی جانتے تھے کہ راجہ نیرنجن کا کوئی کام استھائی نہیں ہوتا چار دن کی چاند نہیں رہتی ہے پرنتو کارن تو کوئی ہوتا ہی ہے کم سے کم راجہ نیرنجن کوئی نہ کوئی پربل کارن ڈھونڈ ہی لیتے ہیں کارن یہ تھا کہ کیرتن میں بھاگ لینے والے ان لوگوں کی کیرتن میں شردھا نہیں رہی پرنتو راجہ نیرنجن کی شردھا ابھی جیوں کی اتیوں بنی ہوئی تھی اتیوں کیرتن والے دن راجہ نیرنجن سے اہم ہی لوگوں کے گھر جا کر کہہ جاتے تھے کہ آج کیرتن ہے ضرور آنا کیرتن کے سمائے وہ سب سامان سجا کر بیٹھتے لوگ ندارت بہت پرتیقش کرنے کے بعد ایک مہاشاہ نمودار ہوئے راجہ نیرنجن تو بھرے بیٹھے رہتے تھے اتیوں بکڑ کر پرشن کرتے بڑی دیر لگائی اور کہا رہ گئے انہیں ہم کیا جانے ہم ادھر نہیں گئے بس یہی تمہیں عیب ہے آتے ہوئے انہیں بھی دیکھ لیتے ہم سمجھے پہنچ گئے ہوں گے بڑی پرتیقشہ کے بعد دو چار آدمی جمع ہوئے کبھی ہارمونیم والا حاضر تو تبلے والا لا پتہ کبھی تبلے والا اپس تھے تو ہارمونیم والا قائب راجہ نیرنجن جھکتے تھے پگڑتے تھے کہ آپ لوگوں کا یہ دھنگ ٹھیک نہیں ہے بڑی بیجا بات ہے یہ مزاک نہیں ہے کرنا ہو تو ٹھیک سے کرو نہیں بند کر دو پرنتو یار لوگوں کے کان پر جو نہیں رہ گی ایک دن سنا جاتا ہے کہ آپ پیر میں گھنگرو باندھ کر ناچے بھی شاید اسی لئے کہ لوگ ان کا ناچ دیکھنے کے لوب سے ہی آئیں پرنتو یار لوگوں نے سوچا کہ بھالو کا ناچ دیکھ لیا تو مانو راجہ نیرنجن کا ناچ دیکھ لیا انتر کیول اتنا تھا کہ بھالو کرتال نہیں بجا پاتا راجہ نیرنجن کرتالیں بھی بجا لیتے ہیں کیول تال سے نہیں ملا پاتے ایک دن آپ بہت ہی بھنائے ہوئے اپنے ایک انترنگ مطر کے پاس پہنچے مطر نے ان کی حلیہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ معاملہ گڑ بڑھ ہے تھوڑی دیر میں راجہ سویمی کھل پڑے کیونکہ راجہ ایسے آدمی نہیں ہیں جو ایسی خاص بات پچھا جائیں پچھا ہی نہیں سکتے پیٹ میں درد ہونے لگے بولے ہم نے کیرتن بند کر دیا ارے یہ کیوں کہ سسرے کی خوش آمد کرتے پھر ہیں اور خوش آمد بھی کی خوش آمد کیا کی نہیں گھر پر جا کر پرارتھ نہ کر آتے تھے کہ بھائی آنا پرانتو پھر بھی لوگ نکھرے کرتے تھے اس لئے ہم نے کیرتن ہی بند کر دیا جاؤ مزہ کرو بہت اچھا کیا اب لوگوں کو آٹے دال کا بھاو معلوم ہوگا مطر رام بولے بتائیے کوئی بات ہے تھنڈائی پلاوے پان کھلاوے تس پر یہ حالت اور کوئی سوارت نہیں بھگوان کا کیرتن آتے تھے تو انہی کا فائدہ تھا بے شک تمہارا تو سولہوں آنے نقصان تھا لیکن پروپکار کے لئے یہ سب کرتے تھے اچھا کیا بند کر دیا بڑا برا سمائے آ گیا اچھے کاموں میں لوگوں کی شردہ نہیں رہی کہیں نوٹنگ کی ہوگی تو وہاں سب سے پہلے پہنچ جائیں گے لیکن یہ تو بھگوان کا بھجن تھا نا اس میں کیسے طبیعت لگے بھگوان کے بھجن میں طبیعت لگنا مزاق نہیں ہے اس کے بڑے پنہ ہو اسی کی طبیعت لگتی ہے تو تم ہی کیرتن کیا کرو تمہاری تو طبیعت لگتی ہوگی تم کرتالے بجائے کرو شریمتی جی ڈھولک لے لیا کریں آنند سے کیرتن کیا کرو ایسے کیرتن نہیں ہوتا ہے اُلُّ بناتے ہو بھجن تو ہوتا ہے بھجن تو ہم کر ہی لیتے ہیں کیا کیرتن سے ہی بھجن ہوتا ہے نہیں بھئی بھجن کی تو ترقیب ہی دوسری ہے راجہ نیرنجن جب تک بیٹھے رہے یہی ذکر کرتے رہے ایک ایک بات کو دس دفعہ دس پرکار سے کہا حالانکہ مطلب ایک ہی رہا یہ بھی راجہ نیرنجن کا ایک وصف ہے ایک ہی بات کو گھنٹوں رٹتے رہنے کی ترقیب کوئی ان سے سیکھ لے سننے والے کا جی اوب جائے پرنتو راجہ نیرنجن اوبنے والے آسامی ہی نہیں ہے اس پرکار راجہ نیرنجن کا کرتن پر چھید سماپت ہوا راجہ نیرنجن کچھ دنوں میں وکھیات ہو گئے لوگ جان گئے کہ راجہ نیرنجن کے یہاں مہاتمہ لوگ آیا کرتے ہیں آتے ہو لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے بہت دنوں سے آپ کہا کوئی مہاتمہ نہیں آئے یدی راجہ نیرنجن اچھی موڈ میں ہوئے تو کہہ دیا ہاں نہیں آئے اور جو موڈ خراب ہوا تو بولے کیا مہاتمہ لوگ مارے مارے پھرتے ہیں بڑے پنے پرتاب سے مہاتمہ آتے ہیں مہاتمہوں کا آنا مزاق نہیں ہے اور وہ ادھر آ کر کریں بھی کیا اچھے مہاتمہ یہاں کیوں آوے ان کا سوارت کیا ہے کبھی کبھی راجہ نیرنجن اترا کھنڈ کی یاترہ بھی کرتے تھے اترا کھنڈ کی اور ان کے کچھ ایسے متر ہیں جو مہاتمہوں کا پتہ لگایا کرتے ہیں اور پتہ لگنے پر ترنت راجہ نیرنجن کو سوچنا دیتے ہیں تب راجہ نیرنجن ترنت وہاں دوڑ جاتے متر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں دیتے کیونکہ کچھ لوگ ان کی اس مہاتمہ بازی کا ویرود کیا کرتے ہیں اس لئے ایسے افسر پر راجہ نیرنجن چپ چاپ کھسک جاتے ہیں یار لوگ جب انہیں غیر حاضر پاتے تو سمجھ جاتے کہ کسی مہاتمہ کی تلاش میں گئے ہیں ایک بار راجہ نیرنجن نے اپنے کچھ خاص خاص متروں کو یہ شبہ سمواد سنایا کہ ایک بڑے اچھے مہاتمہ آ رہے ہیں دیکھو جو آ جائیں پرارتنا تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں بڑے آدمی ہیں ہم سے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس بھیڑ بھار نہ جمع ہونے پاوے اس بار بھیڑ جمع نہیں ہوگی یہ دیکھ لیجیے گا تو بھیڑ جمع کون کرتا ہے تم ہی تو جمع کرتے ہو ہم تو اس بار کسی سے نہیں کہیں گے آپ لوگ دو چار خاص خاص آدمیوں سے کہا ہے اور کسی سے نہیں کہیں گے کیونکہ بھیڑ لگی تو وہ چل بھی دیں گے رہیں گے نہیں ایسے ویسے مہاتمہ نہیں ہے اس پرکار خاص خاص آدمیوں سے کہتے کہتے کوئی بیس پچیس آدمیوں سے کہہ آئے اور سب سے یہی کہا کہ بس آپ دو چار آدمیوں سے ہی کہا ہے اور کسی سے نہیں کہیں گے مہاتمہ جی آ گئے ایک دو دن تو راجہ نے رنجن زبط کی رہے پر انتو انہیں چین کہا وہ اکیلے ہی مہاتمہ کے ست سنگ کا آنند لوٹے یہ انہیں کبھی گوارہ نہیں ہو سکتا اس لئے اپنے خاص آدمیوں کو سوچ نہ دینی آرم بھی کہ وہی پرانا ڈھر رہا وہ مہاتمہ جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا آ گئے ہیں اچھے مہاتمہ ہے کسی دن آ کر آپ بھی درشن کیجئے آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ مہاتمہ ہے پھر کیا تھا لوگ آنے لگے پرتی دن بھیڑ بڑھنے لگے راجہ نیرنجن لوگوں کی آو بھگت کرتے کرتے پریشان یار لوگ ڈٹے پان پر پان چبا رہے ہیں راجہ نیرنجن کبھی ایک کونے میں دب کے بیٹھے ہیں ناک خوشک ہو گئے ہیں بول بھرایا ہوا ہے کبھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مہاتمہ جی اور لوگوں کا وارتالاب سن رہے ہیں جب کبھی مہاتمہ جی کوئی ایسی بات کہتے جو راجہ نیرنجن کی سمجھ میں مارکے کی ہوتے اوروں کی سمجھ میں ہو یا نہ ہو اس کی پرواہ نہیں تب راجہ نیرنجن لوگوں کی اور اس پرکار دیکھتے مانو مون بھاشا میں پوچھ رہے ہیں دیکھو ہم جیسا کہتے تھے بیسے ہی ہیں نا دیرے دیرے آپ ارچد لوگ بھی آنے لگے راجہ نیرنجن کی پرسندتہ کا ٹھیک آنا نہیں جسے دیکھو راجہ نیرنجن کا گھر پوچھتا دوڑا چلا آ رہا ہے ایک دن ایک مطر نے کہا پھر بھیڑ بڑھنے لگی راجہ نیرنجن بولے پھر کیا کریں تم ہی بتا لوگ بھاکتی سے آتے ہیں اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے کہیں کہ تم مطاب بڑے بھاگ سے کوئی کسی کے گھر آتا ہے لیکن تم تو کہتے تھے کہ مہاتمہ جی نے بھیڑ جمع کرنے کے لیے منع کر دیا ہے وہ بھی کیا کریں جب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو منع کریں تو وہ تو مہاتمہ ہے وہ اپنی زبان سے کیسے کہہ سکتے ہیں نے سمائے کاٹنے کا ڈک قائم کر لیا پر راجہ سمجھتے تھے سب ستسنگ کے لیے آتے ہیں ایک دن راجہ نیرنجن کا نیا جوتہ غائب ہو گیا کوئی ستسنگی مہاشہ لے کر چلتے بنے اب تو راجہ نیرنجن بہت ہی خفا ہوئے بولے دیکھو یہ سنسار ہے مہاتمہوں تک کو لوگ نہیں چھوڑتے وہرے سنسار ایک میتر بول اٹھے جوتہ تو تمہارا لے گیا مہاتمہ کا تو لے نہیں گیا مہاتمہ کی درشن کی بہانی تو لے گیا تو کیا ہوا بڑے بھاگے سے کوئی کسی کے گھر آتا ہے اور جوتہ چھوڑا لے جاتا ہے اتنا سنتے ہی راجہ نیرنجن بگڑ اٹھے تمہیں تو ہر سمیں مزاک سوچتا ہے ہمارا تو نیا جوتہ اٹھ گیا باج آئے ایسے ستسنگ سے ایسا اچھا جوتہ تھا کی کیا کہیں دیات سے منگوایا تھا اچھا وہ پونچھے آنے والا جوتہ مطر نے کہا ہم پونچھے آنے کا ساٹھ کی بھینس لائے چور کہے بانی بیس آنے کا جوتہ تھا دس آنے کا تیل پی چکا تھا اچھا جوتہ تیل بھی پیتا تھا ہم پلاتے تھے تیل پینے سے جوتہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے تب تو اچھا ہوا جو چلا گیا رہتا تو کمبخت نہ جانے کتنا تیل پی جاتا ہے دونوں وقت پیتا ہوگا اب بہت بناو نہیں تم کیا جانو ان جوتوں کی قدر تم تو وہی بوٹ پہننا جانو وہ چیز ہی دوسری ہوتی ہے واقعی بڑے افسوس کی بات ہے تم نے تیل پلا پلا کر اسے پالا اور چلا گیا ایک دن بھی پہنا ہو تو قسم لے لو ایک دفعہ بھی پہن لیتے تو اتنا رنج نہ ہوتا اس دن سے راجہ کو بھیڑ جمع کرنے سے نفرت ہو گئی یہاں تک کہ ایک گھنشت مطر کو لوٹا دیا بولے مہاراج اسمائے آرام کر رہے ہیں اب صرف صبح شام کو ایک گھنٹے ملا کریں گے اور وہ بھی خاص خاص آدمیوں سے اس پرکار راجہ نرنجن کا بھیڑ پریم سماپت ہوا راجہ کو مہاتماؤں کو بلانے کا شوق اب بھی ہے اور وہ مہاتماؤں کی تلاش میں رہتے ہیں پرنتو ابھی تک کوئی مہاتماؤں انہیں ایسا نہیں ملا جو انہیں کائے پرویش سکھا دیتا پرنتو راجہ نرنجن نراش نہیں ہے اور نہ انہیں کوئی جلدی ہے ان کا وشواث ہے کہ کسی نہ کسی دن کوئی ایسا مہاتمہ مل ہی جائے گا تب راجہ نرنجن لوگوں سے باتیں کریں گے جی ہاں ابھی تو بولتے نہیں ہیں ابھی کوئی چاہے تو کہلے کچھ بھی ہو راجہ نرنجن بڑے نیک آدمی ہے اور ان کا دم غنیمت ہے ابھی آپ سن رہے تھے وشوام بھرنات شرمہ کوشک کیلئے کی کہانی راجہ نرنجن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی